جلوے جانا جلوے جانا جلوے جانا جلوے جانا جلوے جانا مونی صلیب سلیم دائیمن نابادن علا آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کے علماء سے بھی کہتا ہوں بتانے کی باتیں تھوڑی آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا ماں کا نہیں پتا باپ کا نہیں پتا رشتوں کا نہیں پتا شریعت کا نہیں پتا حلال کوئی پتا حرام کا نہیں پتا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہا کوئی نشانی کہا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا کیا عبدالحکیم کی ماں سکھی اپنی اولاد سے کیا عبدالحکیم کی ماں ان کی آنکھیں تھنڈی ہیں اپنی اولاد سے یہی کیوں سناتا ہوں ایک بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں ہاں ہاں میری آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سنا تیرا چودہ سال کی لڑکی بھوڑی ماں سے کہہ رہی بھوک نہیں وہاں کہا چھپ بس ساز قاموش ہے فریاد سے معموع ہے ہم وہ صرف رو رہی تھی صرف رو رہی تھی غالباً یاد کر رہی تھی جسے نو مہینے پیٹ میں پالا جس کے جنتے ہوئے سارا بدن دردوں میں تڑپ گیا جس کو دودھ پلاتے ہوئے چھاتیاں لٹک گئیں کبھی رات کو اٹھی کبھی دن کو کبھی پوتڑے دھوئے کبھی پشاپ دھوئے آج مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں ایک بیٹے کو سنا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تاہی میرے واسطے کی کیتا ہے بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو آج تاہی میرے واسطے کی کیتا ہے اور آگے باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پرت ہوئے 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 کیا درد تھا ان الفاظ میں اچھا میرا پرت پرانی سنی بات ہے مجھے اب رونا آ رہا ہے تو آج تاہی میرے واسطے کی کیتا ہے اب باپ کہہ رہا ہے اچھا میرا پرت اس سے آگے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہوں یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرے واسطے کی کیتا ہے ہر شاہ ہر شاہ فنا کر جھڑی تو آج تاہی میرے واسطے کی کیتا ہے لہذا اس کو صدمی کی وجہ سے وہ بھول نہیں پا رہا تھا اکیرہ تھا اچھا میرا پرت اچھا میرا پرت یہ ممبر سے بتانے کی باتیں ہیں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں میرا مال اٹھا کے خرش کر دیتا ہے ہم نے کہا اچھا بلو اس سے بلائے گیا اسی پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو عرب تو پیداشی شاعر تھے تو اس نے دکھ درد میں چند شیر کہے زبان سے نہیں دل ہی دل میں جب وہ مسجد میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے کہو وہ شیر سنا جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے رب نے سنے ہیں پھر وہ شیر سناو پھر تیرا کیس سنا جائے جو آئے صاحب نے کہا بھئی تیرا معاملہ تو بعد میں ہوگا پھر وہ شیر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے پھر وہ اللہ نے سن لیے ہیں وہ کہنے گا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم یا رسول اللہ بس میں تصور میں چند کلمات آئے اور چلی گئے زبان دنے تو حرکت ہی نہیں کی آپ کے رب نے سن لیے کہا ہاں کہ کیا کہا تھا کہ بس میں یہ کہا تھا وَضَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعَا تَعُلُّ بِمَا أَجْنِي عَلِيكَ وَتَنْهُلُو وَإِذَا دَوْقَتْكَ فِسَّقْمِ لَمْ أَبِدْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُو كَأَنِي أَنَا الْمَتُرُوكُ دُونُكَ بِالَّذِي تُرُكْتَ بِهِ دُونِي فَعِينِي تَهْمَلُو تَخَافُ الرَّدَاءَ عَيْنِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّا الْمُوتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ فَلَمَّا بَلَقْتَ السِّنَّ بَالْغَيَةَ الَّتِي لَيْهَ مَدَا مَا فِيكَ كُنْتُ أُؤَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِ غِلْزَةً وَفَضَادَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفُضِّلُ فَلَيْتَكَ إِلَّمْ تَرُحَقَّ عُوبَتِي فَعَلْتَكَ مَلْجَاورُ مُجَاورُ يُفْحَلُ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَ الْجِوَارِ وَلَمْتَكُنْ عَلَيَّ مِمَا لِنْ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ بیٹا آج تو میرا گلہ لے کے گیا ہے تو جس دن پیدا ہوا تھا نا اس کے بعد میں نے اپنے لیے جینا شوڑ دیا تھا میں نے تیرے لیے جینا شروع کیا بھوکا رہ کے تجھے کھلایا جاک کے تجھے سلایا گرم سرد حالوں سے لڑ کے تجھے آفیت کی چھاؤں میں لٹھایا روکھی زوکھی کھا کے تمہیں تر کھلایا تیری ایک مسکراہت کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات اپنی جوانی کو رس نچوڑتا رہا نچوڑتا رہا تیری ہڈیوں میں بھرتا رہا اتارتا رہا تیری ایک ہائے ساری رات سونے نہیں دیتی تھی تیری ہلکی سی بیماری ساری رات تڑپا کے رکھتی تھی تیرا تڑپنا مجھے بے قرار کرتا تھا جیہ بھی تیرے لیے اور جاگہ بھی تیرے لیے بھوکہ رہ کر تیرے لیے جوڑا پیاسہ لہ کر تیرے لیے جوڑا وقت گزرتا گیا میری ہڈیوں کا ارک نکل نکل کے تیری ہڈیوں میں اترتا گیا تو ایک پھلدار درخت بنا اور میں ایک خوشک لکڑی بن گیا تیرا قدس سیدھا ہو گیا بڑھاپے نے مجھے کمان بنا دیا جرا سینہ تن گیا میرے ہاتھوں میں لٹھیا گئی پھر مجھے خیال آیا جیسے میں اسے بچپن میں انگلی پکڑ کے چلتا تھا اسے گود میں اٹھاتا تھا اسے بازوں پر اٹھا کے چلتا تھا اسے کندوں پر بٹھاتا تھا اسے کمر پر اٹھاتا تھا اب وقت آیا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا یہ مجھے باہوں میں لے کے چلے گا یہ میرا سہارا بن کے چلے گا ایک دم تیرے تیور بدلے تیری آنکھیں اوپر چڑ گئیں اور تو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں تیرا باپ بنی میں تیرا نوکر ہوں تو مجھے خیال آیا شاید میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں میں باپ نہیں ہوں میں تیرے نوکر ہوں مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا تھا اچھا بیٹا اگر توں نے مجھے باپ نہیں سمجھا تو ایک ضرورت مند پڑوسی سمجھ لے کہ آدمی اپنے پڑوسی کا حال پوچھ لے تو اتنا تھا میرے نال کرے یہاں جڑا گوارٹی نال کیتا ہے جاندہ تو تو وہ بھی نہ کیتا میرے نال ارے میں اس کا کیا ترجمہ کروں میں تو جب کرتا ہوں روتا ہوں میرے نبی رو رو کے برا حال ہو اور آپ نے اس نوجوان کو یہاں سے پکڑا یوں جھٹا گیا اُس سے ضرور ہو جائے میری آنکھوں سے انتوہ مارو کلے اگر ضرور ہو جائے میری آنکھوں سے تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے ممبر سے یہ بتانے کی چیزیں ہیں آج باپ ڈرتے پھرتے ہیں جوان اولادوں سے کہیں گربان نہ پکڑ لیں کہیں زلیل و رسوہ نہ کر دیں جن ماؤں کی چھاتیاں لٹن گئیں دودھ پلا 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 آج وہ چھپتے پھرتی ہیں کہیں پتر زلیل نہ کر دیں کہیں بیٹی زلیل نہ کر دیں جب میرے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی کہ جب ماؤں کو زلیل کیا جائے گا حالانکہ قیامت آئی گی جب کفر پھیل جائے اب نہیں جب ماؤں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائی گا آپ نے فرمایا جس نے ماؤں باپ کو دخ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول نہ روز و قبول نہ صدقہ قبول کیا کروگے ہاں بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے سنانا کیا تھا سنا کیا رہے ہیں بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں پولماس سے بھی کہتا ہوں دین پیش کرو فرقہ واریت کو پیش کرو گھر میں زندگی کیسی ہونے چاہیے بیوی کے ساتھ بیوی کی خوان کے ساتھ یہ ممبر سے بتانے کی چیز ہے کہ آج نہ خامند کو پتا ہے بیوی کو عزت کیسے دینی ہے نہ بیوی کو پتا ہے خامند کو عزت کیسے دینی ہے نہ دونوں کو پتا ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے نہ اولاد کو پتا ہے کہ ماباب کے ساتھ کیا کرنا ہے کتنا بڑا دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہو ہیں جو بیوی سے اچھا سلوک کر اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے ترازوں میں جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی سے سلوک تولو جائے گا اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا اتنا خوبصورت رشتہ آج کتنا دباہ و برباد ہے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے پتہ نہیں اس آگ کو بجانا کیسے ہے میرے نبی والے اخلاق میرے نبی والی پاکیزہ زندگی میرے نبی کا در گزر اور ماف کرنا یہ بتانے کی چیزیں تھے کیا بتا رہے ہیں کدھر لے جا رہے ہیں جب بغداد پہ حلاقو آیا تھا تو شیعہ سنی فساد عروج پر تھا جب بغداد پہ حلاقو آیا تھا تو ہنفی شافی مناظر عروج پر تھے تین سو سترہ ہجری میں ہمبلی غیر ہمبلی ایک آیت آسا این ابعافک ربو کا مقام محمودہ پر جو علماء نے آگ بھڑکائی ایک مجلس میں تین سو آدمی زبا ہو گئے نہیں سمجھے تو پھر اللہ نے حلاقو بھیج دیا اس نے ہمبلی شافی مالکی ہنفی مقلد غیر مقلد شیعہ سنی سب زبا کر کے دریاؤں میں بہا دیئے سپین میں میں گیا میں بہت رویا اس لیے نہیں رویا کہ آٹھ سو سال حکومت تھی اس لیے رویا کہ جس وجہ سے سپین تباہ ہوا وہ سارے اسباب میرے دیس میں عروج پر ہیں جب مسجد قرطبہ اللہ رسول کی صدا بلند کرتی تھی تو یورپ سپین کے مسلمانوں کے سامنے نوکر بن کے کھڑا تھا اور جب سپین کی مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بنیں اور ایک دوسرے سے نفرتوں کی آگ بھڑکیں تو میرے اللہ نے سپین سے ایسا مسلمانوں کو مٹھایا کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ پچھو میں مسجد قرطبہ گیا وہ گرجہ بنی ہوئی ہے بتوں سے بھری پڑی ہے اور اس کے پیچھے وہ نادان علماء ہیں جنہوں نے امت سے ہٹ کر فرقہ واریت میں بدل دیا اور وہ نادان عوام ہیں جو فرقوں میں بٹھ کے آپس میں دست و گریبا ہوئے اللہ تعالیٰ نے باطل کو چڑھایا جنہوں نے ان کی مسجدوں کو گرجے بنا دی بڑے بڑے بٹھ مسجد قرطبہ میں پڑے ہیں جہاں آٹھ سو سال میرے اللہ کا نام گونجا جاؤ جا کے دیکھو وہاں بٹھ پڑھ ہوئے بیچ و غست میں گرجہ بنا ہوا ہے میرے بھائیو تم میرے دیس کے نہیں میرے علاقے کے لوگ ہو میں جس ہمدردی کے ساتھ تم سے بات کر سکتا ہوں کسی سے نہیں کر سکتا تو میرے گھر کے لوگ میرے گھر کے لوگ اور میں اس تواہی کو دیکھ رہا ہوں جس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ مسلمان مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بھائیو آؤ آج ہم امت بننے کے نیت کریں مسلم بننے کے نیت کریں مومن بننے کے نیت کریں اپنے اپنے راستوں پہ چلو لیکن اوروں کو عزت دو اوروں کو عزت دو علماء سے بھی ارز کرتا ہوں امت بناؤ ہاں جو تمہارے مسائل اقائد ہیں جو پوچھنے آئے اپنے ہی سوچ کے مطابق اس کو بتاؤ ممبر کو فرقہ واریت سے پاک کر دو یہاں اللہ کی تعریف کرو اللہ کے نبی کی تعریف کرو اللہ کی جنت بتاؤ اللہ کی بندگی بتاؤ ماں باپ کے حقوق بتاؤ بیوی کے حقوق بتاؤ خامن کے حقوق بتاؤ اولاد کی زندگی بتاؤ حلال کا مانا بتاؤ جنت کا راستہ بتاؤ جنت کی نعمتیں بتاؤ محبت کے فضائل سناؤ تھوڑے مضمون ہیں بیان کرنے کے لئے صرف ایک دوسرے کو توڑنا ہی مضمون رہ گیا ہے تو میرے بھائیو آج ہم ہم توبہ کریں کہ ہم آج کے بعد مسلم بن کے رہیں گے مومن بن کے رہیں گے امت بن کے رہیں گے نیت کرتے ہو سارے نیت کرتے ہو سارے نیت کرتے ہو shows موسیقی